بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو میرے چینل میں خوش آمدید دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ پنجاب حکومت نے اپنی صوبائی بجیٹ پیش کر دیئے جس میں حکومت کی طرف سے ایک عجیب و غریب فیصلہ سامنے آیا ہے جو کہ پنجاب کے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواں میں تیس فیصد اضافے کا فیصلہ ہے جبکہ پنجاب میں صرف اور صرف پانچ فیصد اضافہ کیا گیا ہے لیکن اسی سال سے زائد عمر کے افراد کی پنجاب میں بیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے مگران وزیرعالہ موسن نکوی کا کہنا ہے کہ بجڑ میں کوئی نیا ٹیکس آئید نہیں کیا گیا صحت اور تعلیم کی بجڑ میں اکتیس فیصد اضافہ کیا گیا ہے صوبے کی ترقیاتی اخراجات تین سو پچیس ارب روپے ہوں گے کابینا نے پنجاب میں آئی ٹی انڈسٹریز میں تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ماف کرنے کی منظوری دے دی ہے اور ساتھ ہی عوام کو ریلیف دینے کے لیے ستر ارب روپے مقتصد کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے تعمیراتی سنت کے فروغ کے اسٹامپ ڈیوٹی کی شرح ایک فیصد مقرر کرنے کی منظوری ہوئی ہے زراد کی بجڑ میں زراد کی بجڑ کے لیے سنتالیس ارب ساٹھ کروڑ روپے مقتصد کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اور نئے مالی سال کے پہلے چار ماہ کے دوران پچاس فیصد جاری ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ اسی سال سے کم افراد ملازمین کی پینشنز میں پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے کیا اسی سال سے کم افراد والے ملازمین کے اخراجات میں کوئی فرق نہیں آیا اس میں گئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پنجاب حکومت کا یہ عجیب و غریب فیصلہ ہے جس پر ملازمین شدید گم اور غصے کا شکار ہیں ملازمین کا یہ کہنا ہے کہ یہ سراسر ظلم ہے جو کسی بھی صورت میں ہمیں منظور نہیں اس اب دیکھنا ہے کہ پنجاب حکومت اپنا فیصلہ تبدیل کرتی ہے یا فیصلے کو برقرار رکھتی ہے اگر فیصلے کو برقرار رکھا گیا تو ملازمین اتجاج بھی کر سکتے ہیں کیونکہ مہنگائی سب کے لیے ہے دوستو دیکھا جائے گا کہ حکومت اس پر کتنا غور کرتی ہے دوستو یہ تھا آج کا میرا ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ملازمین کے کوئی بھی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے میری چینل کو سبکرائب کریں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ دوستو تک بہ آسان پہنچتی رہے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور اللہ نگابان موسیقا